موسیقی یہ دیکھئے اور اب یہاں چاہیں تو تھوڑا سا پیاز باریک چاپ کر لیں تھوڑی ہری مرچ بھی باریک ایک دم باریک تھوڑا دھنیا اور کچھ پودینے کی پتیاں اور اسے بھی ایک دم باریک چاپ کرنا ہے یہ اور یہ ساری تیاری ہم کس لئے کر رہے ہیں پرانٹھے کے لئے اور جس میں یہ پیاز ہری مرچ پودینہ ہرہ دھنیا یہ سب ڈلے گا تو سہی ٹیسٹ کے لئے لیکن پھر بھی یہ مین انگریڈنٹ نہیں ہے ایک بول لے لیتا ہوں میں اور یہ بول اس کے اندر پیاز ہری مرچ ہرہ دھنیا پودینہ یہ سب چیزیں سٹفنگ کی ہیں یہ اور اس میں نمک اس کے ساتھ ساتھ لال مرچ اور اب اس میں یہ نمک ڈالا ہے اس کی وجہ سے یہ جو پیاز ہے تھوڑا پانی چھوڑے گا اور اب یہ جو آٹا ہے اسے بیل لیتے ہیں اور اب اس کو فلیٹ کر دیتے ہیں تھوڑا اور اسے ریسٹ دیتے ہیں اب یہ پیڑے بھی تیار ہیں یہ پیاز کا مکسچر بھی تیار ہیں سٹفنگ کونسی ہے ڈرائے والی سٹفنگ کے لیے یہ سیو جہاں ڈرائے سٹفنگ بنی بنائی بازار کی جو سٹفنگ ہے وہ ہی تھوڑی موٹی استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں دونوں کو مکس بھی کر سکتے ہیں یہ کوئی اور ہے یہ ہری رنگ کی ہے اور اب اس کو بیل لیتے ہیں یہ آٹا سوکھا تھوڑا سا لگایا اس پہ اور اسے بیل لیا اور اب یہ سیو کی سٹفنگ اس کے اندر اسے کر دیا بن اور بیلنے کے لیے بس اچھے سے پریس کیا اسے اور یہ سیو اس کے اندر اور اب یہ جو پرانٹھیں ہیں یہ ہم پکا لیتے ہیں طوے پہ چھوٹے سائز کے پرانٹھیں یہ لیجئے اور اب اس پہ تھوڑا تیل اور تیل لگا کر اس کو پلٹنا ہے یہ لیجئے اب دوسری طرف سے بھی تھوڑا تھوڑا تیل سارے پرانٹھے تیار یہ لیجئے نوٹ کریں اس کا انگیڈنس اور اس کے بعد اس کا اگری کیا سیو سٹفٹ پرانٹھا کے لیے دو کپ آٹا آدھا کپ پتلے سیو آدھا کپ موٹے سیو نمک سوادہ نوسار ایک بڑا چمچ تیل اور پرانٹھے سیکھنے کے لیے تیل دو پیاز باریک کٹی ہوئی دو ہری مرچ باریک کٹی ہوئی ایک بڑا چمچ ہرہ دھنیا باریک کٹا ہوا ایک بڑا چمچ پودینہ باریک کٹا ہوا اور آدھا چھوڑا چمچ لال مرچ پاوڈر اسے بنانے کے لیے ایک بڑے بول میں آٹا لے کر اس میں نمک تیل اور پانی ڈال کر اس کا آٹا گون لے اور اسے ڈھک کر کری پندرہ منٹ کے لیے رکھتے ہیں اب ایک بول میں پیاز ہری مرچ دھنیا پودینہ نمک لال مرچ پاوڈر پتلے سیو اور موٹے سیو ڈال کر مکس کر لیں اب تیار آٹے کی گولیاں بنایاں اسے بیلیں اس میں تیار سیو کی سٹفنگ کو بھر کر اسے بند کر لیں اب اسے بیل کر گرم توے پر سیکھیں اور پھر اوپر تھوڑا تیل لگا کر سنہیرا ہونے تک سیکھیں اور پروسے گرم آگرم ان سیف کے برانٹھوں کو